گلگل کا کھٹا میٹھا آچار اگر آپ نے بنانا ہے تو بہت سارے گلگل آج ہم اپنے گھر لائے ہیں اور کم سے کم دس پندرہ کلو کا آچار جو ہم بنا رہے ہیں گلگل میں کافی رس ہوتا ہے تو تھوڑا رس ہم نیچوڑ کر نکال رہے ہیں تو اس طریقے سے بھی آپ رس نکال سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے ہاتھوں کی سہیتہ سے بھی رس نکال سکتے ہیں کیونکہ گلگل کی سنکھیا زیادہ تھی تو ہم نے مشین کی سہیتہ سے اس کا رس نکالا ہے آدھا رس نکالیں گے اور آدھا بیچ میں ہی رہنے دیں گے زیادہ رس رکھنے سے بھی اس میں جو مسالے ہیں وہ زیادہ لگتے ہیں تو مسالوں کا بھی ہم نے صحیح مشرن بنانا ہے تو دیکھیں اس طرح سے جب رس نکال لیا گھٹلیاں نکال لیا تو کٹ کر ہم نے اس کو برتر میں رکھ لیا ہے کچھ اور گلگل بچ گئے ہیں انہیں بھی نکالیں گے اور ایک یہ اور ایکوپمنٹ ہے جس کے سہیتہ سے بھی رس نکالا جا سکتا ہے جیسے چھوٹا جوس نکالنا ہو اس کے سہیتہ سے گھٹلیاں ہم نکال لیں گے گھٹلیاں نکالنے سے بہتر ہی ہوتا ہے کھاتے ٹائم بھی گھٹلیاں موں میں نہیں آتی ہیں اور اب یہ مسالے ہمیں مکس کیے ہیں اس میں حلدی ہے میتھی بھون کر اس میں ڈالی گئی ہے کوٹی مرچ ہے دیگی مرچ ہے نمک ہے اجوائن ہے یہ دیکھیں نمک ہے اجوائن ہے دیگی مرچ اور ثابت میتھی جو ہے وہ بھون کر اس کو پیس کر دردردہ ہم نے بنا لینا ہے اس سے خوشبو آ دے گی اور اس میں پھر ہینگ بھی ملانا ہے تاکہ آچار کی خوشبو جو ہے جیسے ڈبا کھولیں تو اس کی خوشبو جو ہے بلکل باہر تک آپ کے کمرے تک مہک جو ہے اس کی آ جائے اور یہ سارا مشرن جو ہے اب دھیرے دھیرے اس کو ملانا ہے شکر کا استعمال ہم اس میں بلکل کریں گے آپ چینی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن شکر کا استعمال جو ہے بہت اچھا اس میں ہوتا ہے اور مرچوں کے لیے تازی مرچے لی گئی ہیں جنہیں سکھا لیا گیا اس کی ڈنیا نکال کر اس کو پیس کر اس کا ایک مہین چورا ہم اس کا بنائیں گے دردرہ بھی بنا سکتے ہیں اور اس طرح سے یہ سارے چیزیں جو ہے اس میں ملانے کے بعد اب اس کو سمیں ہے اس کو یا تو ہاتھوں سے ملائیں لیکن تھوڑا مسالے تیکھی ہوتے ہیں تو ہم اس کو ایک سپیکچولا یا پلٹے کی سہیتہ سے اس کو مکس کریں گے اور اسے تب تک مکس کرنا ہے جب تک سارے مسالے میں ہیڈ نہ ہو جائیں ہاتھوں کی سہیتہ سے بھی ہم اس کو کریں گے کلپز لگا کر اس کو کریں گے دبا کے اس کو اچھے سے نچوڑ نچوڑ کے اس کے اندر مسالے بھریں گے کیونکہ جب اس کا رس نکلے گا تو سارے مسالے آٹومیٹک ہی اس کے اندر پروپر آ جائیں گے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے ہر ایک مسالے کا ٹیسٹ ہر ایک ٹکڑے میں اچھے سے گھول جائے گا اور مل جائے گا گھنіٹک ہی روگ ہن ہا گھنے